اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ دودھ دولاری کی ریسپی شیئر کروں گی کہ کس طرح سے آپ مزیدار سی دودھ دولاری گھر میں ریڈی کر سکتے ہیں اور آسانی کے ساتھ آپ کس طرح سے یہ مزید کی ڈش ریڈی کریں گے اس میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی تو اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا جی تو ہمیں دودھ دولاری کے لیے چاہیے ہوگا یہاں پہ یہ کلٹ سوئیاں آتی ہیں مارکٹ میں آسانی سے مل جاتی ہیں یہاں پہ کسٹڈ لے لیا ہے یہاں پہ کسٹڈ لے لیا ہے یہاں پہ کوئی بھی فلیور جو آپ کو بسند ہو وہ آپ لے سکتے ہیں میں نے مینگو فلیور کا لیا ہے ٹو ٹیبل سپون ہے یہ جیلی میں نے لے لی ہے ایک پیکٹ یہ ریڈ کلر کا ہے آپ اس کے ساتھ ملا کے ریڈ اور گرین بھی یوز کر سکتے ہیں میں صرف ایک ہی یوز کر رہی ہوں اور یہ میں نے ہاف کپ دودھ لیا ہے اس میں ہم جو کسٹڈ ہے اس کو مکس کریں گے میں نے علیgی پاورڈ رہی ہیں وہی apostیو اللیے پاورڈ نہیں لیا ہے یہاں پہ یہ چار مکس depicted ہیں یہ ایمید ٹیبل سپون ہے ایمیدی اور انکروں لیا ہے ایک بداخل ہے میں نے بسپیاد کام سکتا ہے یہ 10ml پڑھ بسپیات میں بھی یا ہمیدید ہے یہ ہے میں نے آپ کو کچھ کردی یہ trend پڑ permit پ Berlin PM یہ ایمید سکر�를 کے لیا ہے یہ ایمیدپ数ئر پڑی ہے اور یہاں پہ یہ چھوٹے والے میں نے لیے ہیں گلاب جامون کچھ میں نے ان کو یہ بیس میں نے تقریباً بیس ہیں کچھ میں نے ان کو یہ ثابوت ہی رہنے دیئے آپ کو چھوٹے والے چاہیے ہوں گے اور کچھ کو میں نے کٹ کر لیا ہے تو یہ میرے ہوم میٹ گلاب جامون ہے آپ اس کی اگر ریسپی جاننا چاہیں تو یہ میں نے ڈالی ہوئی اپنے چینل میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ وہی والے ہیں اچھا جی اس کے علاوہ میں نے یہاں پہ شوگر سیرپ استعمال کر رہی ہوں تقریباً ہاف کپ استعمال کر رہی ہوں آپ اس کی جگہ چینی بھی استعمال کر سکتے ہیں ہاف کپ چینی لے لیں یا تو ٹیسٹ لے لیں یا اور تھوڑا سا میں یہاں پہ زافران ایڈ کروں گی اس کے اس کے بجائے آپ کیورا ایسنس بھی زافران کی بجائے ایڈ کر سکتے ہیں مکس فروٹس ہیں یہاں پہ یہاں پہ میں نے فریش مکس فروٹس لیے ہیں تو اگر آپ کے پاس فریش فروٹس تو آپ اس کی جگہ تین کے فروٹس بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ پریفر یہی کریں کہ اگر سیزن کے فروٹس ہیں اویلیبل تو آپ ایسے فروٹس جو نرم ہوتے ہیں وہ والے آپ استعمال کریں گے میں نے استعمال کیا ہے آرو اور میں نے مینگو استعمال کیا ہے لیچی ہے اور بنانا ہے بنانا بھی میں نے کاٹا نہیں ہے کیونکہ یہ کاٹتا ہی کالا ہو جاتا ہے تو آپ اپنی مرضی کے مطابق فروٹس نرم والے جو ہیں ایڈ کر سکتے ہیں یعنی آپ علوچہ یا پھر چیکو اور خربوزہ وغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو پسند ہیں اچھا جی اس کے علاوہ میں ملک یوز کروں گی تقریبا میں ڈیڑھ کلو میں نے دودھ لیا ہے اس کو میں نے چولے پہ چڑھا چکی ہوں یہ دیکھئے یہ میں نے ڈیڑھ کلو لیا تھا اور اس کو میں نے اتنا پکایا ہے کہ یہ ایک کلو رہ گیا ہے تو اس سے زیادہ اس کو کرنے سے بہت اچھا فریور آتا ہے زیادہ پکانے سے تو یہ ایک کلو رہ گیا ہے تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے اچھا یہاں ایک اور چیز اسعمال کریں گے آلپرز کی کریم یہاں پہ میں نے رکھی ہوئی اس کو بھی ہم یوز کریں گے تو سب سے پہلے تو میں دودھ کے اندر ڈالوں گی یہ جو کلر سوائیاں ہیں یہ میں نے سب سے پہلے اس کے اندر ایٹ کر دی ہیں تاکہ یہ پکتی رہیں کیونکہ انہوں نے بھی پکنا ہے آپ ان کو الگ سے بوائل کر کے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اس طرح سے ان کا سٹارٹ وغیرہ فریور جو ہے نکل جاتا ہے تو میں اس کے اندر ہی میں نے ڈال دی اور اس کو تقریباً پانچ منٹ تک میں پکاؤں گی سوائیوں کے ساتھ اچھا ابھی آپ نے چمچ اس میں ہلاتے رہنا ہے اس لئے کہ سوائیاں کے ہی ساتھ نہ جڑ جائیں اور اگر آپ کا دودھ زیادہ ریوس ہو جائے کبھی ہوتا ہی ہے کہ دودھ زیادہ سوک جاتا ہے تو اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں آپ اس میں پانی ایڈ کر لیجئے تو اس میں فلیور میں کوئی فرق نہیں آئے گا پانچ منٹ تک ہم نے اس کو پکانا ہے جب تک ہماری سوائیاں پک رہی ہیں ہم کون فلار کو مکس کر کے رکھ لیتے ہیں یہ میں نے دودھ جو لیا تھا وہ ڈال دیا ہے اور کون فلار کو اچھے سے میکس کر لیں گے کون فلار ڈالنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم نے اس کو کسٹڈ کی طرح گاڑا کرنا ہے بس اس سے ایک تو ہم نے اس کو صرف فلیور دینا اور بلکل مائنر سے اس کو گاڑا کرنا ہے بلکل کسٹڈ کی طرح ہم نے زیادہ کسٹڈ کا استعمال نہیں کرنا کہ یہ بہت زیادہ گاڑا ہو جائے تقریباً پانچ منٹ اس کو پکتے ہوئے ہو گئے ہیں کسٹڈ ڈائٹ کروں گی تھوڑا سا میں نے بچا لیا ہے کہیں زیادہ گاڑا نہ ہو جائے پہلے میں چیک کروں گی ہم نے تقریباً آدھا اس میں کسٹڈ ڈالا ہے جو گھول کے رکھا تھا بس آرنی میں ڈالوں گی باقی میں نے بچا لیا ہے کیونکہ اس سے زیادہ گاڑا ہو جائے گا یہ دیکھیں ایسے ڈروپنگ کنسٹنسی اس کی ابھی ہمیں چاہیے تھنڈا ہونے کے بعد اس میں بہت سی چیزیں ایڈ کرنی ہے تو زیادہ گاڑا ہوگا تو یہ پھر صحیح اس کا ٹیسٹ نہیں آئے گا اب ہم اس کے اندر شوگر سیرپ بھی آئٹ کر دیں گے ٹو ٹیسٹ مکس کر لیں گے آپ اس کی بجائے چینی بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ ہاف کپ شوگر سیرپ استعمال کیا ہے دو تین منٹ اور پکائیں گے اور اس کے ساتھ ہم اس کے اندر الائچی جو ہم نے پیس کے رکھی یہ بھی ایڈ کر دیں گے دو سے تین منٹ پکائیں گے اگر آپ کو اپنا یہ مکسٹر پتلا زیادہ لگ رہا ہو تو آپ باقی کا بھی کسٹڈ ایڈ کر دیں یہ دیکھئے اس طرح سے اس کی کنسٹنسی ہے دو تین منٹ ہو گئے پکاتے ہوئے اب اس کا چولہ آف کر دوں گی اور اس کو کمپلیٹلی ٹھنڈا کر دوں گی اچھا فلیم میں نے آف کر دی ہے اسی سٹیج میں آپ کو یہ چیز بتانا بھول گئی ہاف کپ ہم نے کھویا لے لیا ہے اور وہ بھی اسی سٹیج میں گرم دودھ میں ہی اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح بیچ میں مکس کر دیں گے اور پھر ٹھنڈا کر لیں گے میں نے اچھی طرح سے ٹھنڈا کر لیا ہے اور اس کو میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر سب سے پہلے تو ہم نے یہ میں نے باناناز بھی کٹ لیا ہے یہ سارے فروٹس جو ہیں اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اور ان کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے ہم نے فروٹس مکس کر لیا ہے اب جو گلاب جامون ہے یہ بھی ہم ڈال دیں گے اندر گلاب جامون ہم نے جو کٹ لیا تھے وہ ڈال دی ہیں اب ہم اس کے ساتھ ہی جیلی جو ہے وہ بھی ڈال دیں گے اور ان چیزوں کو ہم نے مکس کرنا ہے تھوڑی سی جیلی ہم بچا کے رکھ لیں گے اور جو ثابت والے تھے گلاب جامون وہ بھی ہم نے بچا لی ہیں کیونکہ ان سے ہم نے اوپر ہم ڈیکوریٹ کرنے کے لیے ہم نے رکھی ہیں مکس کر لیں گے اچھے سے اب ہم اس کے اوپر نٹس جو ہیں وہ بھی ڈال دیں گے تھوڑے تھوڑے بچا لیں گے اور باقی ڈال دیں گے اس کو بھی مکس کر لیں گے ان کو بھی مکس کر لیں گے اور اس کے علاوہ ہم ڈالیں گے اس کے اندر کریم اب مکس کریں گے اب ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے پھر بعد میں ہم نے ڈیکوریٹ کرنا ہے جی تو باقی کی چیزوں کو ہم نے اوپر سے ڈیکوریٹ کر دیا ہے بہت ہی مزے کی دودھ دولاری بالکل ریڈی ہو گئی ہے تو اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئیے تو اس کو ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبائیے کیونکہ اس سے آنے والی میری ہر نئی ریسپی آپ تک فوری پہنچے گی اللہ حافظ